حازمے کے عمل کو درست کرنے کے لیے بہترین لا جواب دوائی کونسی ہے حازم عدویات جو ہے حازمے دار ان کی حقیقت کیا ہے کونسی دوائی جو ہے اس کو کھانے سے نظام انحضام بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں اگر معلومات اچھی لگیا تو اسے شیئر لازمی کیجئے گا اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ارسلان حیدر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکمت اور عملیات اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پنسار سٹور اور مختلف جگہوں پر ایسی پھکیاں دستیاب ہوتی ہیں یا ایسی عدویات جن پر لکھا ہوتا ہے ہر قسم کی ودہ حضمی گیلز کھٹی ڈکاریں تبخیر میدہ کے لیے مفید حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دواء کا اپنا ایک مزاج ہے اس کے مقصوص افعال ہیں اس لیے ہر دواء اپنے مقصوص افعال و مزاج کے مطابق ہی عذا پر اثر انداز ہوگی یونانی طیب قانون مفرد عذا مزاج کو تسلیم کرتا ہے اس طرح جسم کے عذا کے مختلف مزاج ہیں اس لیے یونانی طیب قانون مفرد عذا میں کیونکہ علاج کے وقت مزاج کے فیات موسم ان سب باتوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے اس لیے قانون مفرد عذا کے تحت ہر مزاج میں ہر حضم دواء جو ہے وہ کام نہیں کرتی مثال کے طور پر کچھ حاضم عدویات ایسی ہیں جن کا مزاج گرم تر ہے کچھ ایسی ہیں جن کا مزاج خوشک سرد ہے کچھ ایسی ہیں جن کا مزاج خوشک گرم ہے اور کچھ ایسی ہیں جن کا مزاج تر گرم ہے تو اب اگر پہلے ہی انسان کا مزاج فرض کریں کہ گرم خوشک ہو اور اسے گرم خوشک عدویات دی جائیں تو وہ کیسے اسے اثر کریں گی وہ تو مزید اس کی تحریک بڑھا دیں گی اس کے مزاج میں مزید گرمی خوشکی پیدا کر دیں گی کسی مریض کا مزاج جو ہے پہلے ہی خوشک سرد ہو اور اسے مزید خوشک سرد حازم عدویات دی جائیں تو اس کے جسم میں مزید خوشکی سردی بڑھ جائے گی اور افعال درست ہونے کے بجائے مزید بگر جائیں گے اس لیے بدحضمی یا کمی بھوک کے مریض کو حازم دوا دینے سے پہلے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ حازمہ کی خرابی کس عزو کی سستی یا تسکین سے واقع ہوئی ہے تو ہی درست علاج کیا جا سکتا ہے جس طرح ہی تسکین والے عزو میں تحریک یا تیزی پیدا کی جائے گی فوراں حازمہ کی خرابی یا تمام غیر طیبی علامات دور ہو جائیں گی اور مریض تندرست ہو جائے گا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح معلومات دی جائیں کہ ہر حازمدار جو چیز ہے وہ ہر مزاج کے لیے معافق نہیں ہوتی اس کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حازمہ خراب کس وجہ سے رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے تہذابیت کی زیادتی کی وجہ سے گرمی خشکی کی وجہ سے تو اس حساب سے اگر علاج کیا جائے گا تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ انصل ہوگا عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی حازمہ دویہ ہوتی ہے تو اس میں سونھ، فجوین، زیرہ، کالی مرچ، کالا نمک، دار چینی، لونگ، زیفل خشک حریر، زرد حریر جو ہوتی ہے خشکاملہ، ٹارٹری یہ چیزیں ایک ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں جبکہ ان سب کا مزاد مختلف ہے اور یہ مختلف افعال انجام دیتی ہیں جسم میں جا کے امید ہے آج کی وڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے میرے وارس اپ نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں